پاکستان کا دو ہزار اکیس کا جو بجٹ پیش کیا گیا وہ آٹھ ہزار چار سو ستاسی عرب روپے کا بجٹ ہے ہمارا جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ ہے سود کی ادائیگی خرچہ ہمارا ایک روپیہ ہے تو آمدنی ہماری آٹھانے ہے سب سے بڑا چیلنج یقینا انفلیشن ہے السلام علیکم میں شاکیل انور کمال آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں آج ہم بات کریں گے بجٹ دو ہزار اکیس کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جون میں بجٹ پیش کیا گیا اور گیارہ جون کو جب پاکستان کے فائنانس منسٹر جناب شاکر ترین صاحب نے بجٹ پیش کیا تو بڑی گہمہ گہمی ہوئی ایوان میں بجٹ کیا ہے ان ای سمپل وی بجٹ ایک میزانیا ہے آپ کی آمدنی اور اخراجات کا آپ کے انکم اور ایکسپینڈیچر کا ایک میزانیا ہے جسے بجٹ کہا جاتا ہے اور اس میں سال بھر آپ کتنے اخراجات کرتے ہیں کس قسمت میں آپ کو خرچے کرنے ہیں وہ آپ لکھتے ہیں اس کو ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور آپ کی آمدنی کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں انفورچونٹلی پاکستان میں آمدنی کم ہے اور خرچہ زیادہ ہے تو پاکستان کی حکومت اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے قرضہ ہم انٹرنل باروئنگ کے ذریعے بھی کرتے ہیں لوکل بینکز کے ذریعے قرضہ لیتے ہیں دیفن سیونگ سرٹیفیکٹس سپیشل سیونگ سرٹیفیکٹس پرائیس بانڈز کی صورت میں بھی ہم لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں پبلک باروئنگ کرتے ہیں اور ایکسٹرنل باروئنگ قیمت میں ہم ملٹی لیٹرل ایجنسیز ورلڈ بینک آئی ایم ایف اور دیگر بڑی کمپنیوں سے قرضے لیتے ہیں پاکستان کا دو ہزار اکیس کا جو بجٹ پیش کیا گیا وہ آٹھ ہزار چار سو ستہ سی ارب روپے کا بجٹ ہے اور یہ بہت اس کی پذیرائی کی جا رہی ہے مختلف کاروباری حلقوں میں اسٹاک مارکٹ میں اور دیگر کاروباری حلقوں میں خاص طور پر ریل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی اس کی بڑی پذیرائی کی جا رہی ہے بجٹ گروتھ اورینٹیڈ بجٹ ہے اس میں مراد دی گئی ہیں کاروبار کے لیے انسینٹیوز دیے گئے ہیں اور آپ کے ٹیکس میں آپ کو ریلیف دیا گیا ہے اس میں کوئی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک نیزانیہ ہے انکم اور ایکسپینڈیچر کا ہمیں کہاں کہاں خرچ کرنا پڑتا ہے پہلے میں بتا دوں آپ کو ہمارا جو سب سے بڑا خرچہ ہے وہ ہے سود کی ادائیگی وہ ہے انٹریسٹ پیمنٹ ہمیں سیلریز پینشنز اور بینیفٹس جو سرکاری ملازمین کو دینی ہے وہ ہمارا ایک بہت بڑا خرچہ ہے گورنمنٹ کے حکومت چلانے کے لیے گورنمنٹ کو رن کرنے کے لیے جو اخراجات چاہیئے وہ ایک بڑا خرچہ ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچر ایک بڑا خرچہ ہے پاکستان میں اس کے بعد جو بچ جاتا ہے اس کے بعد ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں اس دفعہ بجٹ کے اندر پی ایس ڈی پی میں جو ایلوکیشن کی گئی ہے یعنی کہ ڈیولپمنٹ کے لیے جو پیسہ لگائے گیا ہے دیا گیا ہے وہ نو سو ارب روپے ہے جس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ ترقیاتی کاموں میں بہت اضافہ ہوگا ہم آجائیے آمدنی کی سائٹ پہ چلتے کہ اتنے بڑے جو اخراجات ہیں اس میں آمدنی کیا ہے ہماری کیا مینج ہو رہی ہے نہیں آمدنی ہماری کم ہے خرچہ ہمارا ایک روپیہ ہے تو آمدنی ہماری آٹھانے ہے اب آج یہ ہم اپنی آمدنی کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو آمدنی کا جو بڑا سورس ہے وہ ہے ہمارا نیٹ ریوینیو ریسیٹ جسے ہم ٹیکسس کے ذریعے ہم آمدنی حاصل کرتے ہیں ایک سائز ڈیوٹی لگاتے ہیں ایمپورٹ ڈیوٹی لگاتے ہیں گورنمنٹ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسس کی مد میں تقریباً چار ہزار چانس سو ستانوے عرب روپیہ اس دفعہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں آمدنی ہوگی ہماری مختلف ادارے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ بھی ہم اس کو آمدنی میں کاؤنٹ کرتے ہیں اب ہمارے پاس آمدنی کے ذرائع ہیں کام اور ہمارے اخراجات ہیں زیادہ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو ہم کور کرنے کے لیے ہم باروئنگ کرتے ہیں ہم قرضہ لیتے ہیں آئی ایم ایپ سے ورلڈ بینک سے انٹرنل ایکسٹرنل باروئنگ کرتے ہیں یہ بجٹ میں آپ کو بتا دوں ایکس گروتھ اورینٹیڈ بجٹ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال ہم نے ایک بہت برا وقت دیکھا کووٹ کی سیچویشن کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار ہالٹ ہو گئے اور ہماری کاروباری سرگرمی اور آمدنی محدود ہوتی چلی گئی اور ہماری ایکانومی شرنک ہو گئی لیکن ایک سال کے اندر ہم نے باؤنس بیک بہت اچھا کیا اور ہماری ایکانومی نے گروہ کیا اور تقریبا گورنمنٹ ایسٹیمیٹس کے مطابق 3.94 پرسنٹ کے حساب سے ایکانومی نے ریباؤنڈ کیا ہے which is a very significant sign اور اگر یہ سپیڈ جاری رکھی تو یقینا جو اس بجٹ میں گورنمنٹ نے ساڑھے چار فیصد آپ کی گروہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے جی ڈی پی گروہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ بہت حد تک ممکن ہے یقینا اس میں اگریکلچرل سیکٹر کا جو کانٹریبیوشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے لارج سکیل منفیکچرنگ جس طرح سے گروہ کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیم اینڈ سمال سائز انٹرپرائزز کی بھی گروہ ہونی چاہیے تاکہ اس کے ٹکل ڈان ایفیکٹ ہر لیول آف دا ایکانومی کے اوپر پہنچے اور ایک عام آدمی اس بجٹ سے مستفید ہو سکے سب سے بڑا چیلنج یقینا انفلیشن ہے انفلیشن کو کور کرنے کے لیے گورمنٹ کو بہت سخت اقدامات کرنے پڑیں گے یقینا اس کو کس طرح سے اس بجٹ میں کور کیا گیا ہے یہ ایک سوال ہے کیونکہ گیارہ فیصد کے قریب اس وقت انفلیشن ریٹ ہے اور کچھ ہاؤسولڈ آئیٹمز کے اندر سیونٹین پرسنٹ سے زیادہ اس وقت انفلیشن ہے آئل پرائسز جس طرح سے گورمنٹ بڑھا رہی ہے اس کی وجہ سے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا اور اگر ان کے اضافے کی وجہ سے آپ کی مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے جس طرح سے بہت سکتا ہے گورمنٹ اس کو تکرپ کرنے کے لیے سیکنڈلی گروتھ اورینٹیڈ بجٹ ہے ٹیکس کی مرات ہے کاروباری طبقے کے لیے بہت ساری مرات ہیں یقیناً اس سے کاروباری سرگرمی میں اضافہ ہوگا ریال اسٹیٹ سیکٹر میں اضافہ ہوگا اسٹاک مارکٹ میں پیسہ آئے گا اس منوفیکچرنگ میں اضافہ ہوگا تو آپ کی ایکسپورٹ پروسیڈز میں اضافہ ہوگا ان سب کی وجہ سے پاکستان کی مجموعی پیداوار میں اضافہ ہوگا جو کہ ساڑھے چار فیصد تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بجٹ آئندہ آنے والے دنوں میں لوگوں کے لیے آسانیہ فراہم کریں مہنگائی میں کمی ہو سکے اور پاکستان صحیح معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے آپ کا بہت بہت شکریہ